آئی بی ایس اور ڈپریشن میدے کی خرابی اور انگزائیٹی سٹریس اور ڈپریشن یہ ایک ہی سکھے کے دو روح ہیں جن لوگوں کو انگزائیٹی سٹریس یا ڈپریشن کا ایشو ہے ان کا کسی نہ کسی سٹیج آف لائف پہ میدہ خراب ہونا ہی ہوتا ہے کچھ حد تک پوسیبلیٹی موجود ہے کہ ڈپریشن رہے اور سٹامک اپسٹ نہ ہو عام طور پر جو چلن ہے جو ایک سسٹم میکنیزم اس کام دیکھتے ہیں وہ یہی ہے کہ اگر آپ کو انگزائیٹی سٹریس ی ڈپریشن ہو جائے گا آئی بی ایس کا جو عام طور پر آپ یوں سمجھیں گے it's a set of symptoms اور میں اس پہ آگے جا کے آپ کے ساتھ کچھ ڈیٹیل میں بات کرتا ہوں لیکن سب سے پہلے ہم اس کی کچھ reasons کو دیکھ لیتے ہیں ایک تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ڈپریشن ہے سٹریس ہے انگزائیٹی ہے یہ اس کی ایک reason ہوتی ہے پھر sensitivity اس کا ایک بہت بڑا factor ہے اور اس میں جو nerves ہوتے ہیں وہ over sensitive ہو جائیں تو اس قسم کے معاملات سامنے آ جاتے ہیں پھر H pylori بہت زیادہ under estimate کیا گیا ایک aspect ہوتا ہے H pylori میں جو gut کا bacteria ہوتا ہے وہ جو ہمارے digestive tract ہوتا ہے اس کے در جو bacteria ہوتا ہے وہ ہماری stomach lining پر attack کرنے لگتا ہے تو اگر کسی کو میدے کی خرابی طویل عرصے سے چلتی جلی آ رہی ہے تو H pylori کا test تو کروانا چاہیے وہ کروانے کے بعد اگر ڈاکٹر diagnose کرتے ہیں H pylori ہے تو اس کی radication ہوتی ہے پندرہ بیزن کا antibiotics کا course ہوتا ہے اور یہ ایک الارگ بات ہے کہ بہت سے ڈاکٹرز سے بریس معاملے پر بات بھی ہو چکی ہے اور یہ کہت بھی ہو جائے کرتا ہے ہمارے جو society میں ہماری food کی جو quality ہے اور جو ہمارا lifestyle ہے اور جو ہمارے پانی کی پاکستان میں especially صورتحال ہے تو اس میں پھر smoking جیسے اور بھی کافی سارے drinking alcohol وغیرہ اس قسم کے factors ہوتے ہیں جن سے یہ دوبارہ ہونے کے chances بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن اگر H pylori ہو گیا ہوا ہے مجھے تو بلکہ ایک بہت بڑے hospital کے ایک بڑے اچھے ڈاکٹر تھے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں تو ریڈیگیشن کے حق میں بھی نہیں ہوں آپ ریڈیگیٹ کروائیں گے treatment کروائیں گے اس کے بعد کچھ دیر کا رام آئے گا اور پھر یہ ہو جائے گا لیکن بہرحال علاج کی ایک اپنی importance ہے اگر H pylori کسی کو ہے تو اسے چاہیے کہ اس کی eradication کا course کر لے immune system ایک aspect ہے بہت بڑا لوگوں کو autoimmune disease ہوتی ہے اب اس کا diagnosis جو ہے وہ تھوڑا complicated ہوتا ہے بڑی دیر کے بعد جا کے لوگوں کو پتا چلتا ہے اور یہ عام طور پر اتنی قصیر تعداد میں لوگ نہیں پائے جاتے جن کو autoimmune disease ہے میرے تجربے کے حساب سے بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہ ہمیں autoimmune disease ہے کیونکہ ibs اور anxiety جب ملکے جو ہیں وہ اپنا کھیل کھیلتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو ایسا ایک illusion فیل ہوتا ہے کہ شاید ہمیں autoimmune disease ہے کیونکہ لگ ایسی رہا ہوتا ہے تو اس معاملے میں ڈاکٹرز رات کو بھی میں نے کچھ غلط فہمیوں میں جاتے ہوئے دیکھا لیکن بہرحال اس چیز کو ہم بائی پاس تو نہیں کر سکتے بتانے کے لیے تو بتانا تو پڑے گا پھر food intolerance کا بڑا issue آتا ہے lactose کی intolerance ہے اور اس کے بعد wheat allergies وغیرہ لوگوں کو ہو جاتی ہیں اور بہت ساری چیزوں سے ہو جاتا ہے food intolerance کے اوپر میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ food intolerance جو ہوتی ہے یہ میرے اپنے تجربے کے مطابق permanent نہیں ہوتی ہے یہ on and off some time بہت زیادہ ہو جاتی ہے جن لوگوں کو ہوتی ہے اور جیسے اب کسی کو اگر lactose intolerance ہے اور وہ دودھ نہیں پی سکتا اور وہ ساری زندگی اگر دودھ کو چھوڑے رکھے تو یہ اچھی بات نہیں ہے جن لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کو food intolerance ہے پتہ لگ جاتا ہے آپ پیتے ہیں تو reaction آتا ہے باڈی کا اگر food چھوڑی ہوئی ہے certain food آپ نے روک رکھی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ایک دو سال کے بعد دوبارہ ان کو try کرتے رہا کریں کیونکہ sometimes ایسا ہوتا ہے کہ ہماری باڈی جو ہے وہ heal کر جاتی ہے یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو wheat allergies ہوں اور آپ بڑا طویل عرصہ ان کو نہ کھائیں لیکن آپ کی wheat allergy ختم ہو چکی ہو تو on and off اپنی باڈی کو اس معاملے میں چیک کرتا رہنا چاہیے اور پھر family history جو پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کچھ تو آپ کو بتایا generation gap اور یہ وہ expressions لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر genetic inheritance جس کا میں اکثر ذکر کیا کرتا ہوں ماں باپ کو پیچھے اگر four fathers کو ایسی کچھ چیزیں چلتی چلی آ رہی ہیں تو اس کا کچھ نہ کچھ حصہ وراست میں مل سکتا ہے اور پھر medicines antibiotics کے course ہوتے ہیں جو antibiotics can wipe out healthy جو bacteria ہوتا ہے اس کو damage کر سکتی ہے اب دوائی تو لینی ہے لیکن پھر بھی میرا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ antibiotics کے بیجا استعمال سے praise کرنا چاہیے اگر نزلہ زکام خانسی وغیرہ ہو رہی ہے اس قسم کی چیزیں ہیں تو وہ کوشش کرنی چاہیے کہ باڈی کے immune system کو اس پر بوجھ جالنا چاہیے تاکہ وہ اپنا کام جو ہے وہ کرتا رہے اور باڈی میں ہیل کرنے کی بہت بڑی capacity ہوتی ہے میں بار بار بتا چکا ہوں overall تو یہ ہوتا ہے کہ stomach اور intense time کے problems کے وجہ سے جو ہمیں symptoms آتے ہیں ان کو ہم ائی بی ایس کہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر reflux بھی ہوتا ہے جس کو gastro isofagil کہتے ہیں عام طور پر اس کو ہم acid reflux کہتے ہیں اور اگر زیادہ اس کو common term میں بات کرنا تو گرڈ کا issue کہا جاتا ہے اور تضابیت سے بھی اس کو بہت سالے لوگ اس کو تضابیت کے نام سے جانتے ہیں یہ عام طور پر کھانا کھانے کے بعد ہوتا ہے جیسے آپ کہہ لیں کہ hard burn ہونا شروع ہو جاتا ہے رات کو لیٹنے کے بعد بہت لوگوں کو زیادہ ہوتے ہیں اچھے اس میں سمٹم بہت زیادہ ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم گرڈ کو تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں جیسے کھانے کو نکلتے ہوئے pain ہوگی ایسے لگے گا lump ہے throat کے اندر اس طرح کی چیزیں ہو جاتے ہیں گلہ جو ہے وہ sore throat ہے پک جاتا ہے گلہ درد کرنے لگ جاتا ہے چوکنگ ہوتی ہے لوگوں کو خاصی sometime آنے لگتی ہے اور scratching آتی ہے جیسے نا گلہ صاف کرنے کوشش کرتے رہتے ہیں لوگ کچھ لوگ بہت زیادہ یہ بھی acidity کی وجہ سے ہوتا ہے پھر کھٹے ڈکار آتے ہیں بیسیکلی آپ یوں سمجھئے کہ اسوفاگس جو ہمارا یہ جو pipe ہے ہماری چیسٹ میں جا رہا ہوتا ہے ہمارے میدے کے اندر میدے کے اور اس pipe کے درمیان شروع میں ایک جوڑ ہوتا ہے جس کو sphincter کہتے ہیں لی ایس کے نام سے بھی جاتا ہے کوئی یاد پڑتا ہے اس کو medical language میں کہا جاتا ہے یہ sometime ڈھیلا ہو جاتا ہے یہ اس میں کوئی fault آ جاتا ہے اس کی وجہ سے جو acid ہے وہ ہمارے اسوفاگس میں آ رہا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں بہت سارے issues پیدا ہو رہے تھے سینے میں درد ہو رہا ہے کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ کھانا اوپر آ رہا ہے اور گلے میں کچھ اٹکا ہوا فیل ہونے لگ جاتا ہے اس قسم کی بہت ساری چیزیں ہونے لگ جاتی ہیں وہ lining کو خراب کر رہا تھا اور اگر یہ طویل عرصہ رہے نا تو پھر ulcers وغیرہ کے بھی کچھ issues آ سکتے ہیں نوزیہ دل گھورانا لگتا ہے جیسے vomit کی feeling ہوتی ہے لیکن ہوتا نہیں ہے اور سانس لینے میں بہت لوگوں کو مسئلہ ہونے لگتا ہے اس کی دوائی تو عام طور پر ڈاکٹرز ہی بتائیں گے میرا تو کام نہیں ہے ہم not a ڈاکٹر لیکن کچھ عام سی چیزیں ہوتی ہیں جیسے پی پی آئیز ہوتے ہیں پروٹون پمپ انہیویٹرز ہوتا ہے پھر ہسٹامائن کے ایچ ٹو وغیرہ کی ہوتی ہیں گیویسکون ہے کرافلم ہے ٹیبلٹس ہوتی ہیں چوسنے والی اومیپرازول ہو گیا اور پی پی آئیز میں آ جاتی ہیں چیزیں جو صبح کے ٹائم کیپسول لینے ہوتے ہیں کھانا کھانے کے بعد انزائنز وغیرہ کو کنٹرول کرنے کے لیے اور ایسٹس کو نارمل کرنے کے لیے تو یہ تو ہو جاتا ہے پھر اب اسٹامیک کے ایشیو میں اگر ہم آ جائیں تو آپ دیکھیں کہ پیٹ کا درد ہونے لگتا ہے لوگوں کو کچھ بھی کھا لیں تو پیٹ میں درد شروع ہو جاتی ہے اور پھر گیس بلوٹنگ بہت زیادہ پیٹ پھولا ہوا رہتا ہے اپھارا ہو جاتا ہے کچھ بھی کھائیں گے تھوڑی دیر کے بعد گیس بن جائے گی پیٹ پھول جائے گا اس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ پرابلم ہونے لگتی ہے پھر ڈائیریہ بہت بڑا اس میں ایک کرویل سمٹم ہے اس میں الیکٹرولائٹس باڈی کے بہت زیادہ ویسٹ ہوتے ہیں اور گھوراہٹ ہوئی ہے تو ڈائیریہ لگ گیا ہے کچھ کھا لیے چیز حضم نہیں بھی تو ڈائیریہ لگ گیا ہے پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو کانسٹیپیشن بہت زیادہ رہتی ہے اور بھوک نہیں لگتی ہے بہت ساری ایسی فوڈز آپ کو ایسی ملنے لگ جاتی ہیں جو آپ کو پتا جلتا ہے کہ آپ کو ڈائیجسٹ نہیں ہو پا رہی ہیں اب یہاں پہ میں تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہوں گا یہ جو ڈائیریہ ہے اور کانسٹیپیشن ہے دیکھیں ڈائیریہ اگر کسی کو بار بار ہوتا ہے تو ایک تو روٹ کاؤز ہے نا روٹ کاؤز کو تو ہم آگے چلتے جانے جائیں گے اور ڈسکس کر لیں گے لیکن فی الحال تو ایمیجیٹ ریلیف کے لیے اسپوگول کا جو چھلکا ہوتا ہے وہ بیسٹ ہوتا ہے اور اس کو آپ رات کو سوتے ہوئے نرم ایک پانی کے گلاس میں ڈالنے اور آپ تقریباً داس پندرہ سیکنڈ اس کو چمچ سے ہلانے کے بعد اس کو پی لیں اور اس سے فرق پڑھتا ہے اگر زیادہ شدید ڈائیریہ ہوتا ہے تو پھر میڈیسن سے لینے پڑھتی ہیں کچھ ایموڈیوم طرح کی چیزیں جو بھی میں میڈیسن بتا رہا ہوں اس کو ڈاکٹر کے مشورے سے لیجئے گا میں تو صرف اس کے لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے کچھ چیزوں کا پتہ ہے تو کچھ کیپسل ہوئیتے ہیں فلیجل ہے بڑی کامن سی چیز ہے ساتھ میں ایموڈیوم ہو جاتا ہے اس قسم کی چیزیں لوگ لے لیتے ہیں اس سے ایمیڈیٹ ریلیف مل جائے کرتا ہے اچھا اب آ جاتے ہیں کبز کی اوپر کانسٹیپیشن کے بارے میں بہت ساری غلط فہمی ہے عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم انسانوں کی نیچر بنی ہوئی ہے کہ چوبیس گھنٹے میں اگر باؤل موف نہیں کرتا باؤل کی موومنٹ نہیں ہوتی تو لوگ گھبرا آ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمیں شاید کانسٹیپیشن ہو گئی ہے ایسی بات نہیں ہے کانسٹیپیشن اگر آپ کو تین چار دن بھی سٹول پاس اگر نہیں ہوتا ہے باؤل مومنٹ نہیں ہوتی ہے اگر آپ کو حاجت نہیں ہوتی تو اس میں کوئی اتنی زیادہ فکر والی بات نہیں ہے کوشش کرنی چاہیے کہ 24 آرز میں ایک بار باؤل موف کرے اور سٹول پاس ہو جائے لیکن اگر نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ زور لگانا شروع کر دے آدمی ایک بات یاد رکھیے گا زور بالکل نہیں لگانا اگر آپ کو حاجت نہیں محسوس ہو رہی ہے آپ کو ایک دو دن ہو گئے ہیں ویٹ کیجئے رکھیے اور کچھ باتیں میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا مطلب اگر ایک ہفتہ سٹول پاس نہیں ہوتا تو تب کانسٹیپیشن کی کوئی میڈیسن لینی چاہیے کیونکہ لگزیٹیف جو ہوتے ہیں اگر آپ ان کو بہت زیادہ لینا شروع کر دیں تو انتریوں کی مومنٹ جو ہے اس پہ بہت برا اثر پڑتا ہے اور پانی بھی خوشک ہو جاتا ہے بہت بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ڈاکٹرز کو بہت 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 بتا ہوگا اچھا یہاں پہ میں ایک بات آپ کو بتا دوں کانسٹیپیشن کیلئے میری ایک پیشنٹ سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک بڑی مجھے عجیب چیز بتائی میں نے بعد میں کچھ لوگوں کو پھر بتائی اور اس کے بڑے اچھے ریزلٹ آئے ہیں آلو بخارے کا جو جوس ہوتا ہے اس کو آپ اگر پی ہیں تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے کچھ اور بھی چیزیں ہیں دودھ پیا جا سکتا ہے اگر حضم ہوتا ہے رات کو نیم گرم دودھ پی لیں تو اس سے بھی بہت زیادہ فرق پڑتا ہے پانی زیادہ پینا چاہیے پانی کا انٹیک آج کل لوگوں کا بہت زیادہ کم ہے ہوریبلی لوگ کم پانی پی رہے ہیں پانی ڈیٹاکس کرتا ہے پانی سے علاج کرنا چاہیے کم از کم بارہ چودہ گلاس گرمیوں میں جتنی ہماری گرمی ہوتی ہے اور وہ پینا چاہیے بہرحال کبز کے بارے میں یہ بات آپ یاد رکھئے گا کہ جن لوگوں کو کبز ہوتی ہے فار اگزیمپل دوسرے دن اگر سٹول پاس ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہونے دیں اور جب باؤل کی موومنٹ ہوتی ہے تو کوشش کیا کریں جن لوگوں کو کبز رہتی ہے کہ جب پہلی بار آپ کو پریشر فیل ہو رہا ہے تو آپ مت جائیں باثروں میں آپ بیٹھے رہیں ویٹ کریں وہ تھوڑی دیر کے بعد ہر باڈی کا اپنا ایک بہیوئر ہوتا ہے باؤل کو موف کرنے کا حیبٹس ہوتی ہیں اسٹمک کی تو اگر ہو سکتا ہے آدھے پونے گھنٹے کے بعد گھنٹے کے بعد آپ کو دوبارہ حاجت محسوس ہو تو اس وقت بھی رکھیے اور جب تیسری بار آپ کو دوبارہ پریشر فیل ہو تب آپ جائیے اور زور مت لگائیں دو کام نہیں کرنے ایک تو کموڈ وغیرہ پر آپ نے زیادہ دیر بیٹھنا نہیں ہے اس سے بواسیر ہونے کے چانسز ہیمورائیڈ ہونے کے چانسز فیشر ہونے کے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اس کی ڈیٹیل میں میں اس وقت نہیں جارا لینٹھی ہو جائے گا سبجیکٹ اور دوسرا آپ نے زور نہیں لگانا زور لگائیں گے تب بھی ہیمورائیڈ ہوگا مسے بائر آئیں گے پرابلم ہو جائے گا اور ایک نئی کہانی زندگی کی شروع ہو جائے گی تو ان چیزوں سے تھوڑا سا گریز کرنے کوشش کریں پانی زیادہ پیا کریں اور جنہوں کو کانسٹیپیشن دیتی ہے چاہے اپنی کام کریں اور آلو بخارے کا میں نے بتایا جیسے وہ آپ سمودی وغیرہ اس کی بنا کے لے لیا کریں ایک ایک ایکسسائز ہوتی ہے جمپنگ جیکس اس کو یوٹیوب پر سرچ کر لی جائے گا بلکہ ہاتھ دونوں اوپر کر کے اور ٹانگیں کھول کے جمپ لگانا ہوتا ہے بڑی فیمس ہے ہم سب نے سکولز وغیرہ میں بھی کی ہوئی ہے تو وہ کھانا کھانے سے پہلے ناشتہ کرنے سے پہلے اور دونوں کھانے میل لینے سے پہلے اگر آپ بیس بیس کے تین سیٹ اگر آپ کر لیتے ہیں تو اس سے جو ہماری لوئر انٹرنس ٹائن ہے ان کے اندر کھچاؤں پیدا ہوتا ہے یہ وغیرہ کرنے سے اور کسی ایکسسائز کرنے سے عام طور پر پیدا نہیں ہوتا اس لئے اس ایکسسائز کو ذہن میں رکھئے گا جن لوگوں کو کانسٹیپیشن ہوتی ہے وہ اس کو ٹرائی کریں پانی کے بارے میں میں آپ کو کچھ بتاتا چلوں کہ ڈی ہائیڈریشن آج کل ہمارا پاکستانیوں کا تو اتنا بڑا ایشو ہے کہ میری جسی بندے سے بات ہوتی ہے میں اس سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا پانی کا انٹریک کتنا ہے تو لوگ عام طور پر مجھے گرمیوں میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ تین چار گلاس پی لیتے ہیں اور سردیوں میں تو ایک گلاس صبح پی لیا ایک دو شام کو کئی پی لیا اس طریقے سے گزارانی چلتا پانی کو پینے کا ایک مقصود طریقہ کار ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جب آپ نے صبح اٹھنا ہے تو ایک گلاس آپ آدھا پونہ گلاس صبح پی لیں ناشتے سے پہلے کچھ دیر پہلے جب اٹھتے ہیں تو اس کے بعد اور پھر ناشتہ کریں ناشتہ کرنے کے آدھے پونہ گھنٹے کے بعد آپ پانی کا پھر ایک گلاس پی لیں اور اس کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہر آدھے پونہ گھنٹے کے بعد آپ پانی کا ایک گلاس پی لیں اور نوٹ کریں کہ آپ کتنے گلاس پانی پیتے ہیں تو آپ کو یورین آتا ہے یہ بڑی امپورٹن چیز ہے یعنی اگر یہ ہو رہا ہے کہ آپ چھ سات گلاس پانی کے پی چکے ہیں آپ کو چار گھنٹے ہو گئے ہیں اور آپ کو یورین کی کوئی ایسی فیلنگ نہیں آ رہی ہے تو یہ بڑی پریشانی والی بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی باڈی سویلی ڈی ہائیڈیٹڈ ہے ہونا یہ چاہیے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آپ کو پتا کیسے چلے گا کہ میری باڈی کو مطلوبہ پانی مل گیا ہے یا نہیں ملا تو اگر آپ چار پانچ گھنٹے پانی پییں گے پونے پونے گھنٹے کے وقفے سے ایک ایک گلاس پیتے چلے جائیں گے تو آپ کو اس کے بعد واش روم جانا پڑے گا یورین آئے گا جب آپ یورین کر کے آئیں گے اس کے بعد پھر آپ آدھے گھنٹے کے بعد آدھا پونہ گلاس پانی کا پیئیں تو پھر آہستہ آہستہ آپ کو ایک دو گلاس کے بعد یہ فیل ہوگا کہ اب اتنا ویٹ نہیں کرنا پڑ رہا میں پانی میں نے پیا ہے تو مجھے تھوڑی دیر کے بعد واش روم جانا پڑ گیا ہے اور یورین کا کلر جو ہوگا وہ شروع میں یلو ہوگا اور ڈارک یلو ہوگا اس کے بعد وہ کم ہوتا ہوتا تب وائٹ ہو جائے گا جب ایسی صورتحال ہو جائے کہ آپ پانی پی رہے ہیں آدھے پونے گھنٹے کے بعد آدھا گلاس آپ نے پیا اور دو گلاس پینے کے بعد آپ کو پھر یورین آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اب باڈی کی نیڈ جو ہے وہ پانی کی وہ پوری ہو گئی ہے اب آپ آگے نارمل روٹین میں جا سکتے ہیں فار اگزیمپل اگر آپ کو چھ سات گھنٹے ہو گئے ہیں اس روٹین کے ساتھ تو پھر آپ باقی جو آپ کا رومیننگ ڈے ہے اس میں آپ نارمل جواب کو پیاس لگے آپ تب پانی پی لیں اور پھر سونے سے پہلے دو گھنٹے پہلے ڈیڑھ گھنٹہ پہلے آپ پانی جو ہے وہ بلکل بند کر دیں یہ آپ کی دن کی روٹین ہوگی تو جن لوگوں کو آئی بی ایس ہے جن لوگوں کو انگزائٹی ہے ڈپریشن ہے فر گوڈ سیک اپنے پانی کے انٹیک کو